موسیقی 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 اما اباد فقد قول اللہ سبحانہو تبارک و تعالیٰ فی کتاب مبین و ازدخوا الصادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا ها وکونوا معا الصادقین سلوات ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلات فرما کے جملہ مومنین والمومنات مسلمین والمسلمات اور تمام مرہومین کے لئے بالخصوص ان لوگوں کے لئے جنہوں نے دامے درہمے سخنے قدمے اس عشرے کا انعقاد کیا اور بالاخص آغا زکی ابن آغا نقی اور قاسم بیگم بنت محمد باقر اور مرزا اشواخ حسین ابن زیا حسین اور ولی حیدر ابن مرزا اشواخ حسین صاحب کو اصحاب فرما مرزا اشوا حسین صاحب کو اصحاب فرما ایک سلوات پر دیں محمد والے محمد کل جو اپنے ناقص ماروزات کو آپ کے ازہانِ عالیت تک پہنچایا اس کا خلاصہ ایک جملے میں اگر کیا جائے وہ یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی میں اہلِ بیعت نہیں پائے جاتے ہیں تو ہماری زندگی بلکل بیکار ہے جانور ہے جانور سے بھی بتر ہے اور یہی لوگ غافل ہیں کوئی شرد نہیں ہے اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے اب اگر ہم اپنی زندگی اپنے ادبار سے جی رہے ہیں تو اس میں قصور ہمارا ہے ہے نہیں اس میں دین کا قصور نہیں ہے خود رسول جو اپنی آخری وسیعت میں اور جو اس میں بہت تاقید کیا ہے وہ یہی تھا کہ ہم تمہارے درمیان دو گرہ کچیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک قرآن ہے ایک اہلِ بیعت ہے ان سے متمسک رہنا ہے یہ جو کہیں اس کے اوپر تمہیں عمل کرنا ہے بس لیکن تم نے جہاں اپنی عقل چلائی وہاں پھر تم پھر بچ نہیں سکتے ہو اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں جہاں جہاں جس نے جس نے اپنی عقلیں چلائیں اور جد حد تک چلائیں ہیں اس کی زندگی ویسے ہی نابود ہوتی چلی گئی ہے لیکن تاریخ میں وہ لوگ بھی ملیں گے جن لوگوں نے سوائے اہلِ بیعت و قرآن کے عمل کیا ہی نہیں ہیں ان کی زندگی آپ دیکھیں گے تو بہترین زندگی ہے اور وہ آج تک زندہ ہیں آج تک نہیں قیامت تک زندہ ہیں وہ قیامت تک زندہ ہیں پہرحل میں بہت زیادہ گزشتہ تقریر میں جانا ہی چاہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اب نئی چیزوں کا آپ کی خدمت پیش کیا جائے تو جو قرآن کی آیت ہے وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور ایمان اور تقوی کافی نہیں ہے تمہارے لیے جب تک تم صادقین کے ساتھ نہیں ہو جاؤں گے ہے نا اب یہاں پہ روک کر کے میں ایک چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں میں کل میں نے شاید اس بات کو آپ کی خدمت پیش کیا تھا کہ کچھ راستے دکھائی دینے والے ہوتے ہیں ہے نا اب کچھ راستے دکھائی دینے والے نہیں ہوتے ہیں اس کی مثال بھی ہم نے آپ کا خدمت دی تھی کیا تھی وہ جہاز کی تھی ہے نا جہاز کی تھی جہاز جو پانی 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 کے جہاز ہو اگر اس سے وہ کتب نمہ اور وہ کمپاس نکال لیا جائے تو جہت اور ڈیریکشن نہیں پتا چلے گا اور جب تک جہت اور ڈیریکشن نہیں پتا چلے گا تب تک ہم سرحد تک نہیں پہنچ پائیں گے اور اگر ہم سرحد تک نہیں پہنچ پائے ایک سلوات پڑھ دیں جب تک ہم سرحت تک نہیں پہنچیں گے تو گویا بیکار ہے تو ہم فز گئے ہیں اسی دریا و سمدر میں ہم چکر لگاتے لگاتے ختم ہو جائیں گے لہذا جو نامری راستے ہیں وہ ہم دیکھ نہیں سکتے تو جب دیکھ نہیں سکتے ہیں تو اس کے لئے کوئی اسٹرومنٹ کوئی پیمانہ مہین کیا ہے کہا ہاں تو یہی تو پیمانہ ہے یہی تو اسٹرومنٹ ہے کہ جس کے ذریعے ہم جہد کو دیکھ سکتے ہیں یہ تو وہ ہو گیا کہ جو ہماری دنیا میں کام آنے والا ہے لیکن کچھ ایسے راستے ہمارے لئے بھی ہیں جو نامری راستے ہیں ہم نے کہا دا جھوٹ دکھائی نہیں دیتا کہ کیا ہوا ہم نے جھوٹ بول دی ہم سے فائدہ ہوا ہے ہمارا غیبت غیبت کی جس کی غیبت کی ہم نے اس کا مطلب اس کی عزت کو پامال کر دیا کہ کوئی کام بن رہا تھا تو اس کا کام ہم نے چوپٹ کر دیا ظاہری طور کے اوپر تو ہمیں کچھ دکھا نہیں ہے ایسا لیکن باطنی طور کے اوپر قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی یا تم نے کسی کی غیبت کی اچھا غیبت دیکھیں کیا ہے غیبت وہ ہے کہ جو یعنی فیل اس کے اندر پایا جا رہا ہو غیبت یہ ہے کہ اگر ہم آئندر کوئی کمی پایا جا رہی ہے یا آپ کے اندر کوئی کمی پایا جا رہی ہے ہم آپ کی کمی کو دوسرے سے بیان کریں اس کا نام ہے غیبت اور اگر وہ کمی آپ کے اندر نہیں پایا جاتی ہے اور وہ ہم بیان کریں اس کا نام ہے بہتان یہ ہے غیبت جو پایا جا رہی ہو اگر میں کہتا نہیں ہے یہ تو ان کے کمی پاہی جاتی ہے وہی تو بیان کر رہے ہیں بھئی اسی کے نام تو غیبت ہے اور نہ پاہی جا رہی ہوتی بیان کر رہے تھے تو یہ تو بہتان تھا یہ تو اور مسئیبت پھڑی کرنے والی چیز ہے ہے نا تو پتہ چلا ہے کہ جناب والا یہ جو ہم نے غیبت کی ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے کسی غیبت کی ہے تو گویا تم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا کچھا گوش کھایا دیکھا آپ نے کیا ہونسا گوش خیا پکا ہوا بھی نہیں ہے کچھا گوش ہے اچھا کچھا گوش کس کا ہے مرے ہوئے بھائی کا ہے آپ بتائیں اگر کوئی جانور مرہ ہوا ہو ہم کو دے دیا جیے پکا لیجئے تو کیا پکائیں گے مرہ ہوا جانور ہے نا زیب کیا ہوا جانور الگ ہے مرہ ہوا جانور الگ ہے زیب ہوا یعنی تازہ تازہ تھا آپ کو دے دیا گیا مرہ ہوا کہیں مر گیا تھا کہ یہ لیجئے بھون بھان کے گھاڑا لیا مرہ ہوا جائز نہیں ہے آپ دیکھ کس طرح سے روکا جا رہا ہے کہ اگر تم نے کسی کی غیبت کی تو کیا ہے تم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا کچھا گوش کھایا اچھا کتنی غیبت کی لیکن آج تک کی ہمارے دانتوں میں گوش فسائے کبھی نظر میں ہم شرکت کرتے ہیں تو فس جاتا ہے تو زبان ایسے چلا کرتے ہوں بھائی کچھ ہے دے دو تھوڑا سا بالوک لکٹکائے رہتے ہیں یہاں سے پھر نکال کر لیتے ہیں صفائی خلال ہے نا لیکن اتنی غیبت کی کبھی ہمارے مو میں ہمارے بھائی کا مرہ ہوا کچھا گوش نہیں آیا ہے لیکن ہے تاریخ لکھتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص پہنچتا ہے رسول کو سلام کرتا ہے رسول سلام کا جواب نہیں دے رہے اچھا بتائیے جواب سلام واجب ہے مستحب واجب ہے سلام مستحب ہے آپ سلام نہیں کریں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے لیکن آپ سلام کر لیا تو اگر حتی آدمی نماز میں کھڑا ہے تو حکم ہے کہ جواب دو لیکن یہاں پر کیا ہے سلام علیکم جواب کیا ہے سلام علیکم ہی ہے علیکم السلام نہیں کہیں گے علیکم السلام نہیں کہیں گے سلام علیکم یعنی سلام علیکم تو پتہ چلا کہ رسول کے پاس وہ بھی کون رسول خاتم النبیین کون رسول رحمت اللیل عالمین کون رسول وہ رسول کی جو سوائے رحمت و برکت اور الفت کے آیا ہی نہیں ہے وہ ایک سخص جو آیا ہے سلام کر رہا ہے جواب سلام آپ نہیں دے رہے سلام کیا مو ادھر کر لیا ادھر آیا ادھر کر لیا ادھر سے آیا پیشے کر لیا یا اللہ ہم نے کیا ایسا کر دیا اچھا کہ جیسے ہم جیسے لوگ ہوں تو آپ نے سلام کیا ہم نے مو گر میں اڑ لیا چھوڑو ہٹاو کافی پس ایک بار کر لیا لیکن یہ کون ہیں رسول ہیں آخر بات کیا ہے آخر ماجرہ کیا ہے رسول سے جواب سلام نہیں دے رہے ہیں رسول نے خود ہی کہا ہے کہ جواب سلام واجب ہے آخر میں اس نے ہاتھ جوڑے کہا یا رسول اللہ آخر میری غلطی کیا ہے میں نے کیا ایسا کر دیا کون سے گناہ ایسا کر دیا کہ آپ جواب سلام نہیں دے رہے ہیں ایک مطلع رسول پلٹے کہا دیکھو تمہارے مو میں کچھا گوش ہے کی نہیں ہے جیسے ہی رسول نے کہا کہ تمہارے دانتوں میں کچھا گوش فسا ہے یا نہیں ہے اس نے جیسے ہی احساس کیا اس کو معلوم ہوا کہ نہیں کچھا گوش فسا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے تو کافی دن سے گوش ہی نہیں کھایا حالاتی خراب چل رہے تھے کہ یہ وہ گوش نہیں ہے جس کی بات تم کر رہے ہو یہ وہ گوش ہے کہ تھوڑی دیر پہلے تم نے کسی سے اپنے برادر دینی کی غیبت کی ہے اس کا یہ اثر ہوا یہ کیا ہے کون سا راستہ ہے یہ نامری راستہ ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے یہ کون دکھائے گا یہ اہلِ بیت دکھائیں گے یہ قرآن دکھائے گا بھئی یہی تو اللہ بغیرہ ہے کہ کون و ماں صادقین جب تک نہیں ہوگا تب تک تمہاری زندگی اچھی نہیں ہو سکتی ہے ایک سلوات پر دے محمد و آلِ محمد اللہ محمد و آلِ محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا عالی اللہ محمد و آلِ محمد کون و ماں صادقین نہیں ہے اگر کون و ماں صادقین ہوتا تو ہم کبھی ایسی حرکت نہ کرتے کیونکہ ہمیں تو دکھا نہیں اور نہ دکھتا ہے ہے نا اب ہم کتنے نام حرموں کو دیکھتے ہیں لیکن کش نہیں ہوتا نہیں ایسا نہیں ہے یہ تو اللہ کی طرح دھیل ہے جس دن ہوگا اس دن سمجھ میں آگا کہ ہاں کیا ہوا ہمارے ساتھ اس دن سمجھ میں آگا لہذا اللہ نے اہلِ بیت علیہ السلام کو اس طرح کا بنایا ہے کہ اگر تم نے اتباع نہیں کی ہے تو بھی یاد رکھو تمہاری زندگی بیکار ہے اور جب تک کی انسان مکمل مومن نہیں ہوگا اس وقت تک وہ جنت میں وارد نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے مکمل ایمان مکمل ایمان کیسے آگا آپ دیکھیں ہے نا تھکیے تو نہیں آپ لوگ دی میں بار بھائی اس لئے پوچھ لیتا ہوں تاکیے آپ لوگ تھکاوٹ کا احساس نہ کریں ابھی کسی جوان نے پوچھا تھا کہ سورہ فاتھیہ اور فاتھیہ میں کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے سورہ فاتھیہ یعنی سورہ حمد اور خالی فاتھیہ حمد جو سورہ سورہ ہے اب چاہے سورہ حمد ہو سورہ قلو اللہ ہو سورہ انا تینا ہو سورہ انا سلنا ہو سورہ علا ہو سورہ ووہا ہو سورہ سورہ ہے سورہ لگاتے ہیں ہے نا اور یہ کیا کہلاتا ہے یہ نام ہے سوروں کے نام ہے لہٰذا جو پہلے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورہ فاتھیہ پڑھ دیجئے تو کہتے ہیں صاحب اس میں قلو اللہ ہی پڑھ دی جاتی ہے جبکہ یہاں پہ جو مراد ہے صرف سورہ حمد حمد ہے لیکن جب آدمی کہے کہ نہیں صاحب ایک مرتبہ سورہ حمد تین مرتبہ قلو اللہ کی تلاوت فرمائیے تو آپ وہ تین مرتبہ اس نے شرط لگاتی بھئی ہے اس کو بھی پڑھئے ہے نا جیسے بھی آپ لوگ عصال کرتے ہیں ہے نا آپ دیکھیں کہ ہم لوگ ایک قرآن کو عصال کر سکتے ہیں ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک قرآن کو اپنے مرہومین کے لئے دیکھیں کتنا اللہ اللہ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں جہاں یعنی ہم کو پیدا کیا ہے وہ بڑی عظیم جگہ ہے شیعہ کل ہم نے کہا تا آپ سے یہ بہت پلس پوائنٹ ہے اگر کل ہم نے یہ توقع مطلب ہم نے یہ کام نہیں کیا اور نالیج کو گین نہیں کیا عمل نہیں کیا علم نہیں عقص کیا کل بہت رسوائی ہوگی ہماری کل بہت رسوائی ہوگی بتاؤ ہم نے تم کو اتنی اچھی جنگہ پیدا کیا ہے کہتے ہیں نہیں میں تم کو یا رہی علی گڑ جا کر کے بھی کچھ نہیں کر پا ہے اس کا مطلب بلکل ہی گیا جو علی گڑ پہنچ گیا لیکن علی گڑ میں جو گیا ہے وہ بن کے ہی نکلا ہے مسئلہ ہی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو تو اہلِ بیعت سے متمسیق ہونے کے باوجود بھی تم ایسے ہی رہے گے کیسے رہے گے ایسے بھائی تاجب نہیں کرتا ہے پڑھے لکھے ماں باپ کا بچہ کر جاہل ہو جائے تو کتنا تاجب ہوتا ہے میں ایک عجیب آدمی ہو میں تمہاری پوری فیملی پڑھے لکھے لکھے لیکن تم پڑھے لکھے کیوں نہیں واقع تو کل کو سوال نہیں کریں گے ہمارے دشمن بتاؤ علی کے چاہنے والے ایسے ہیں اس طرح سے ہمیں قرآن ہی نہیں پڑھتے ہیں جبکہ قرآن میں جو جتنی آیتیں اگر دیکھیں گے وہ سب کے سب اہلِ بیعت علیہ السلام کے لئے نازل ہوئی ہے جتنی جو ہے مدھ میں ہیں وہ مدھ اہلِ بیعت ہے اور جس میں ظالمین کا ذکر کیا گیا ہے وہ سب دشمنان اہلِ بیعت کے لئے ہے تو قرآن اور باقیدہ حکم دیا ہے نورو بیوتکمی تلاوت القرآن اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور کرو یہ ٹیوب لائٹ سے نہیں کس سے انویڈر سے نہیں کسے قرآن سے قرآن سے قرآن سے کہا گیا ہے اس لئے کہ قرآن جو ہے نا وہ تمہارے گھر کو رونق بخشے گا اگر شیطنت ہے جنہ ہے خرافات ہے گناہ ہے یہ قرآن کیا کرے گا سب کو دور بھگا دے گا ویپس دیکھی آپ نے ویپس آپ دیکھیں کہ جب پانی بھرا ہوتا ہے اگر اس میں آپ ایک پتھر پھیکئے تو جب پتھر بیچ پڑتا ہے تو دیرے دیرے ویپس اٹھتی ہیں ویپس اور ویپس جو جو پانی کی اطراب میں گندگی ہوتی ہے دیرے دیرے کنارے آتی ہے بیچ کا پانی ساف ہو جاتا ہے بیچ کا پانی ساف ہو جاتا ہے بس یہی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری تب جو گندگیاں ہیں قرآن پڑھو تاکہ اس کی ویپس اب چلیں گی تو جتنے بھی گندگی ہے سب دور دور تک ختم ہوتی چلی جائے گی اس سلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد تو 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 اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بھائی صاحب اچھا بعض لوگ ہیں بیچارے کہتے ہیں صاحب قرآن ہمیں آتا نہیں ہے بزرگ ہوگے ہم پڑھ نہیں پاتے تو دیکھیں اہلِ بیعہ السلام سے چونکہ مزمسک ہے لہذا اہلِ بیعہ السلام نے کہا مسئلہ نہیں ہے بھائی لیکن ایک روایت اور میں پڑھتا ہوں آپ کے لئے اس سے پہلے میں یہ روایت پڑھوں کہ امام جعفر صادق سلام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی چاہنے والا ہمارا چاہنے والا قرآن نہیں پڑھتا تھا پڑھتا ہی نہیں تھا اور وہ بڑھا ہو گیا اور تقریمہ سی سال کا ہو گیا اب کیا ہے یہ اس نے اس کو بشارے کو محسوس ہوا صاحب یہ تو غلط کیا ہم نے ہے قرآن نہیں پڑھا ہم نے اب ایسی صورت میں اس نے کیا کیا قرآن پڑھنا شروع کیا ابھی علیو بیت سیکھی رہا تھا کہ ملک الموت آکے اس کو لے کے چلے گئے اب یہ کیا ہے ایسی اٹھایا جائے گا بغیر قرآن پڑھے ہاں دیکھیں کتنا ہم کو پروٹک کر رہے ہیں اہلِ بیت سلام کتنا سمرتن دے رہے ہیں ہم کو یہ اہلِ بیت نہ ہو زندگی برباد ہے قسم خدا کی ہم نے ابھی کیا روایت بیان کی ایک شخص تھا جس کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی کہ علیو بیت سیکھ رہا تھا اور اب اس کی موت ہو گئی یعنی بھی اس قرآن بھول کے دیکھا ہی نہیں تھا لیکن قصد علیو بیت کا تھا تاکہ وہ قرآن پڑھ سکے اور اس کے اجل نے اس کو فرصت نہیں دی امام فرماتے چونکہ میرا چاہنے والا ہے لہٰذا اللہ فرشتے کو بھیجے گا کہے گا اس کو ہر روز قرآن کی تلاوت دو اور جب پورا قرآن سیکھ لے گا اور جب اٹھایا جائے گا تو عزت و عبرو کے ساتھ اٹھایا جائے گا یہ وہ ہوگا جو ہمارا چاہنے والا ہوگا سلوات پڑھ دے محمد والے محمد یہ یہ ہے اب کیا چاہیے ہم تو بتائیں اب چاہیے کیا اب اس سے زیادہ تو بھئی مدد نہیں ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے علی افبے پڑھنا شروع کیا تھا موت آگئی اس کی لیکن اللہ نے کہا نہیں دیکھو تم نے شروع کیا تھا تم میرے چاہنے والے ہو ہم تمہیں ایسا نہیں اٹھائیں گے کہ کل تمہیں رسوائی ہو لوگ دشمن ہمارے کے دیکھو بغیر قرآن پڑھے چلا رہا ہے دیکھو علی کا دعویٰ کرتا تھا اور قرآن ہی نہیں جانتا اصلا ہاں یہ بہت مسئلہ ہے آج جبکہ ہم فیزکس کیمیسٹری میز بائیو اس کے اوپر اتنا کنسٹریٹ کراتے ہیں اپنے بچے کو لیکن خرآن کے لیے کوئی مولی صاحب پکڑ لے دو ہی سو روپے لے لے ٹھیک ہے ڈیڑھ ہی سو میں چلتا کام چل جائے گا عجیب ہے فیزکس کے لئے کتنا دیتے ہیں آپ آپ ہمیں نہیں بتا یہاں کیا چلتا ہے فزکس پانچ سو روپے اچھا پانچ سو روپے لیکن میں بقیدہ ایک کتاب کا بقیدہ معین کرتے گی اس کتاب کے ہم اتنے ہزار روپے لیں گے اب پڑھاؤ تو پڑھاؤ نہیں پڑھاؤ تو جیسا ٹیچر ہوگا ٹیوٹر ہوگا ویسی اس کی فیس ہوگی عجیب بات ہے یعنی وہ دنیا جو کل ادم ہونے والی ہے وہ دنیا کا علم جو ختم ہونے والا ہے اس علم کے لئے تو اب اتنا تیار ہیں پیسے بھی دے رہے ہیں لیکن وہ علم جو قیامت میں کام آنے والا ہے قبر میں کام آنے والا ہے برزخ میں کام آنے والا ہے جنت میں کام آنے والا ہے اس کے لئے ہم ڈیڑھ سو دو سو روپے والا مول بھی ڈھونڈ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فزیس کتاب کے مقابل میں موسیقی ایک سوال پر دے سوال موسیقی 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 قرآن بہت اہمی یہ دیکھیں گلا کے کہتے ہیں اسماعی فہم اسماعی فہم جب پوچھا جائے تمہارے یہ کتاب کونسی ہے تو نہ کہنا فزکس ہے میس ہے بائیو ہے ہسٹری ہے زولوجی ہے بوٹنی ہے کہنا قرآن ہے مرنے والا پروفیسر تھا لیکن بتایا کیا جا رہا ہے قرآن کیا ہے مطلب ہم ضرور ایک بار اپنے جو ایمان ہے نا ایک بار اس کو ضرور جھاڑ کر کے دیکھیں ایسے سے کہیں ایسی تو نہیں گرد بیٹ گئی ہو جسے روایت میں ہے اب یہ چونکہ آگے کی بات کہتا چلوں کہ آپ دیکھیں کہ روایت میں ہے کہ جو آپ جس بستر پر سوتے ہیں لیٹتے ہیں جب آپ رات میں لیٹیں تو اس چادر کو ضرور جھاڑ لے ضرور یہ چودہ سو سال پہلے اہل بیٹ نے بیان کیا آج سائنس نے پروف کیا ہے آپ دیکھیں کیونکہ اس زمانے میں شاید بیان کرتے مولا لوگ کیونکہ موٹی بھدی والے لوگ تھے تو سمجھ نہ پاتے انہوں کا شیطان آ جاتا ہے لہذا گڑبر ہو جائے گا کیونکہ ہر جنگہ شیطانی لے کر کیونکہ شیطان لوگ تھے تو لہذا شیطانی سانجھ آیا ان کو ایک صلوات پر در محمد والے ہوتا لیکن آج بقاعدہ سائنس نے پروف کیا ہے جب ہم رات میں تھک کے سوتے ہیں لیٹتے ہیں تو ہمارے dead سیلز پر گر جاتے ہیں dead سیلز مرے ہوئی کوشکائیں گر جاتی ہیں کل کو پھر ہم جب اس پر پھر سوئیں گے تو یہ مرے ہوئی کوشکائوں اپنا کام کرنا شروع کریں گے ہے نا اب میں یہاں پہ پھر ایک مثال دوں آپ دیکھیں گوش جو سڑتا ہے سب سے خطرناک بیماری ہوتی ہے گوش کے سڑنے سے اب گوش زیادہ سڑے اور چاہے توجہ ہے نا کی ذرا سا ہو ایسا تو نہیں کہ زیادہ دکھنے میں لگ رہا ہے تو اس میں زیادہ بیماری ہوگی کام اگر ہے تو اسے بیماری نہیں ہوگی نہیں ایسا نہیں ہے گوش گوش ہے سڑے گا تو بیماری پڑھنا ہے آپ دیکھیں آج فروف کیا ہے کہ تم جب سو لیٹو اس بستر کے اوپر تو پہلی چادر کو اچھے سے جھاڑ لو کہیں تمہارے مرے ہوئے سل نہ ہو کہ کہیں لیٹو تو اس کے اندر بیکٹیری آؤ جائیں وہ تمہارے سکن سے اندر چلے جائیں اور تم کو بیمار ڈال دیں دیکھا آپ نے پتا چلا کہ اگر اہل بیعت نہ ہو تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہے چادر کب جھاڑے کب بچھائیں سلوات پڑھ دے محمد وآل محمد ہے نا اب دیکھیں کہ قرآن کیسے سلم چکی گفتگو ہو رہی ہے بہت اہمیت کا حامل ہے یہ قرآن لیکن قرآن کیسے سلم میں گفتگو کرنا نہیں ہے ہمیں گفتگو کرنا ہے کونوں ماں صادقین کے ساتھ کونوں ماں صادقین یعنی نہیں پائے جاتے یا ہم صادقین کے ساتھ ہیں یا نہیں مسئلہ دیکھیں اب کیا ہے کہ ہم قرآن نہیں جانتے مسئلہ اچھا قرآن تو جانتے ہیں لیکن اتنا وقت ہی نہیں ہمارے پاس کہ ہم اپنی مرہومین کو قرآن اسحال کریں ہے وقت نہیں ہے پڑھنا تو آتا ہے کیا کریں کیسے قرآن کا ثواب دیں کہاں آئیں گے در اہل بیت پہ آئیں گے مولا یہ بتائیے ہمارے جو مرہومین ہیں گناہ گار خطا کار ہیں ان کو کیسے پاکیزہ کیا جا سکتا ہے ان کے گناہوں کو کیسے دھویا جا سکتا ہے اے آقا میرے پاس وقت نہیں ہے کچھ اور مسئلہ نہیں ہے تین کتنی دیر لگی تین مرتبہ قلو اللہ پڑھنے میں کچھ لمحے کچھ لمحوں میں کتنے مومنین کو قرآن پڑھ کے بھیج دیا یعنی یہ ایک آدمی اگر آپ دیکھیں یہاں دو سو لوگ ہیں دو سو لوگوں نے تین مرتبہ قلو اللہ کی تلاوت فرمائی جس کا مطلب کیا ہوا ہم سو جاتے تھک کر کہ یا تو حضرت شیطان ہے جس کو موبائل بولتے ہیں اس میں لگے رہتے ہیں اور اسی سو جاتے ہیں اٹھتے ہیں اسی کے اوپر کیا آیا کیسا آیا کس نے بھیجا کیا بھیجا حالات بہت چھے نہیں ہیں خب میں اپنی بات پہ آتا ہوں آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ قلو اللہ کی تلاوت کا مطلب کیا ہوا ون تھرڈ قرآن کی تلاوت بات واضح ہے نا ایک مرتبہ سورة توحید کو قلو اللہ کو پڑھنے کا ثواب کیا ہے ون تھرڈ دو مرتبہ قلو اللہ پڑھی تو کیا ہوگا دو تھرڈ دو تہائی اور تین مرتبہ قلو اللہ پڑھی تو کیا ہوگا ایک قرآن یہی تو ہے نا بات واضح ہے ایک مرتبہ ون تھرڈ قرآن دو مرتبہ ٹو تھرڈ قرآن تین مرتبہ پڑھا ایک قرآن کا ثواب رسول فرماتے ہیں یا علی آپ کی مثال سورة توحید کی ہے اللہ اکبر یہ میں زحمت کیوں دے رہا ہوں میں نے ایک بات کہی تھی کہ جب تک مکمل مومن نہیں ہوگا تب تک جنت میں داقل نہیں ہو پائے گا لہٰذا یہ زحمت اس لئے میں نے دی دنی سی جب تک مکمل مومن نہیں ہوگا تب تک جنت میں وارد نہیں ہوگا مولد رسول کیا فرما رہے ہیں رسول دو مرتبہ تین مرتبہ ایک قرآن کا ثواب یا علی آپ کی مثال سورہ توحید کی ہے یعنی کہ یا علی اگر کسی کے دل میں محبت ہے تو وہ ون تھرڈ مومن ہے توجہ فرما یا آپ نے کیوں مثال دے رہے ہیں تو سورہ توحید کی کہ صرف دل میں محبت ہے اس کا مطلب کتنا ایمان ہے اس کا ون تھرڈ پھر رسول فرماتے یا علی اگر آپ کی محبت کو وہ زبان سے جاری کر دے تو کہ اب ٹو تھرڈ مومن ہے ابھی بھی ون تھرڈ بچا ہوا ہے یا علی اگر دل سے محبت ون تھرڈ مومن زبان سے اقرار کر محبت کا اگر آزاؤ جوارے سے بھی عمل کرے آپ کی محبت کا مکمل مومن ہو گیا یعنی پتا چلا کہ محبت صرف دل سے نہیں ہونی چاہیے زبان پر بھی ہو اور صرف زبان پر نہ ہو بلکہ آزاؤ جوارے سے عمل بھی ہوگا طبیعہ مومن بن پائیں گے وگر نامومن نہیں بن پائیں گے سلوات پر دے محمد وال محمد وال اب اگر ہماری اہلیہ مجلس تو جا رہی ہیں یا حسین بھی کر رہی ہیں دل سے بھی ہیں زبان سے بھی ہے عمل نہیں ہے چونکہ بے پردہ ہیں یہاں کے اوپر مسئلہ پھز جائے کسی دیس بات ہے جب تک مکمل مومن نہیں ہوگا تب تک کیسے جنت جائے گا جا سکتا ہے نہیں جا سکتا لہٰذا یہی فرمایا کہ جب تک عمل نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں ہے اور اسی کو سورہ وال اصر بیان کر رہا ہے بسم اللہ رحمان رحیم وال اصر ان قسم ہے زمانے کی تمام انسان خسارے میں ہیں لیکن وہ جو ایمان لائیا ہو اور جس نے عمل سالے کو انجام دیا ہو کہ عمل سالے کیا ہے کہ بس اپنے اہل بیعت کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی عمل سالے ہیں سلوات پڑھ دے محمد و عالم لہذا ضروری ہے کہ جب تک عمل نہیں ہے رشوت کے پیسے لے کر ہر نظر دے دیں مجلس کروا دیں اور اس میں دیغوں میں بریانی بھر کے باٹ دیں تو کوئی فیدہ نہیں ہے عذاب پڑے گا اور اس لیے کہ نجیس پیسہ تھا ہم کو ظاہری طور پر تو سمجھ میں آیا بڑی موٹی رقم ہے ہم کو مل گئی اور ہم نے سوچا کہ ایک شیطان نے ورولہ پیدا کیا صاحب اس میں تھوڑا امام حسین کا دے دو تو پاک ہو جائے گا لیکن نجیس میں پاکی نہیں آسکتی آسکتی ہے شراب کو پاک کر سکتے آپ کی صورت میں نہیں کر سکتے تو پھر ایسے ہی جو رشوت کا پیسہ ہے جو سود کا پیسہ ہے جو جو جوے کا چلا ہے سود کیونکہ کتنی زندگی جی سکتا آدمی ہے کتنے دن جیے گا اور کتنا پیسے سے وہ استفادہ کرے گا کتنا سونے کے نوالا تو کھانے نہیں لگے گا کھائے گا بس کوائلٹی تھوڑی بڑھ جائے گی یہ ہو سکتا ہے لیکن اس کو اور کتنی مسئیبت کھڑی ہوگی یہ ہم درک نہیں کر سکتے ہم تو خالی بڑے بڑے محل دیکھ لیتے ہیں لیکن جو الجان نے اس کو جو گولی کھا کے یہ جی رہا ہے جو داکٹر نے سب کچھ بند کر دیا ہے وہ سب اس سے پوچھئے ہم تو کھا رہے ہیں ہم تو نہیں پایا جاتا لہذا آپ دیکھیں مومن اسی صورت میں ہوگا جب تک عمل ہو عمل اور عمل نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر مومن نہیں ہے دل میں ہو زبان سے ہو خوب کرو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں یہی وجہ ہے جو فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے کتنی مجلسی ہوتی ہر سنڈے بزی رہتا ہے نورمالی ابھی تو آزا چل لئی ہے ایام آزا ہے لیکن ایام آزا کے بعد سٹڈے کو مجلس ہوتی ہے سنڈے کو مجلس ہوتی ہیں کتنی مجلسی ہو رہی ہیں لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آرہی ہے آرہی نہیں آرہی کیوں نہیں آرہی ہے پھر دیکھیں پھر آتے ہم اہلِ بیعت کے پاس جب تک ہم نے کہا اہلِ بیعت سے نہیں سیکھیں گے تب تک ہم تبدیلی نہیں لہا سکتے اپنے اندر میں مثال دوں تاک بات فوزی ہو جائے تھکی تو نہیں آپ لوگ ایک سلوات پڑھے محمد والد آپ ایک میگنٹ چمبک چمبک میگنٹ لیں اور میگنٹ کے پاس ایک لگڑی کے گھٹکے کو رکھ دیں رکھا رہے یہ سال اور سال رکھ رہے اب اس کو ہٹائیں اس کو چپکائیں چپکے گا یہ بہت لوگ کم ایسز کر رہے ہیں کچھ ایسے بھی کر رہے ہیں کیا چپکے گا نہیں چپکے گا کیوں نہیں چپکے گا سوال پھر آتا کیوں نہیں چپکے بھائی اتنے دن تک چمبک جس کے اندر شکتی ہے چپکانے کی یہ کیوں نہیں چپکا رہا ہے کیوں کہا مولی صاحب آپ کو پتا نہیں ہے دیکھئے چونکہ آپ مولوی ہیں لہٰذا آپ نہیں پتا یہ فیزکس ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لگڑی کا گھٹکا ہے یہ لوہا ہے اس میں سنخیت نہیں پائی جاتی سیملیٹی نہیں پائی جاتی یک جہتی نہیں پائی جاتی پتا چلا کہ اگر سیملیٹی نہ پائی جائے یک جہتی نہ پائی جائے ایک جیسا نہ ہو اس کے اندر تو یہ چمبک کبھی بھی اس چمبک سے یہ لگڑی کا گھڑکا کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا سالو سال رکھا رہے گا کورا کا کورا ہی رہے گا لیکن اگر آپ چھوٹی سی منی سی سوئی لگا دیجئے سوئی گھڑکا اتنا بڑا تھا سوئی بلکل منی سی تھوڑی دیر لگائی تھی فورا ہٹایا اب آپ نے جیس ہی لگا اس نے چپکا لیا ہوئے نہیں پھر سوال پیدا ہوگا ایسا کیوں ہوگیا بھائی کہا مولی صاحب پھر بات وہی آگئی سی ملیلٹی پائے جا رہی ہے پتا چلا کہ اگر ایک جہتی پائے جا رہی کر لیتا ہے اپنے ادبار سے یک جہتی پائے جانی چاہیے اگر یک جہتی نہیں پائے جاتی تو پھر فائدہ نہیں ہوگا بس یہی تو اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یورید اللہ لے یو ذہبا انکم الرشا اہل البیعت وَيُو تَحرَكُم تَتْحیرَ اہلِ اہلِ بیعت کے پاس نجاستیں نہیں جا سکتی یہ اللہ نے ارادہ کر رکھا ہے پاکیزہ ہونا پڑے گا کہہ ہم پاکیزہ ہیں کبھی آپ سے کہیں نماز پڑھ لیجئے پاکیزہ ہیں آپ ہیں تب ہی تو بیٹھے ہیں ہیں آپ سے کہیں نماز پڑھ لیجئے نہیں مونی صاحب پاکیزہ تو ہیں لیکن وضو نہیں ہے اللہ اکبر اس کا مطلب یہ ہوا جب عبادات ہوتی ہے تو طہارت الگ ہوتی ہے یہ عبادت کی جگہ ہے یہاں رسول بھی آتے ہیں علی مرتضی بھی آتے ہیں شہزادی آتی ہے حسنائن آتے ہیں کہا ہم تو اے صحیح چلے آئے وضو نہیں کیا کہا جب تک سیملیلٹی نہیں ہوگی تب تک کی اس گھٹ کے کہا ہم آدھر رہیں گے سلوات پڑھ دے محمدوالے محمدوالے ہم ہی سے ہی چلے آئے وضو کیا ہی نہیں اتنے سال سے آ رہے ہیں لیکن کچھ میں اپنے پانے بتا رہا ہوں لگڑی کا گھٹکہ ہی بنے پڑے ہیں سوئی تو کم سے کم بن سکتے کی نہیں بن سکتے بہت تاقید ہے اب دیکھیں ہم جیسے چاہیل آدمی ہیں آپ پوچھے کہاں جا رہے ہیں کہاں مجلس پڑھنے جا رہے ہیں مجلس میں جا رہے ہیں لیکن جو ہمارے بزرگ علماء ہیں جو عرفہ ہیں وہ کبھی نہیں کہتے مجلس میں جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم حرام حسین جا رہے ہیں یعنی یہ کیا ہو گیا حرام حسین ہو گیا اللہ اب بتائیں حرام حسین میں بغیر وضو کے داخل ہو سکتے ہیں آپ کانسپٹ دیکھیں کہتے ہیں چینج کیا جا رہا ہے کہاں جب تک کی تمہاری پہلے سے فکر نہیں ہوگی جب تک تمہارا پہلے سے پلان نہیں ہوگا تم ایسا ہی ہٹ کے چلے آئے ہو تو یقینا ثواب مل جائے گا لیکن مقصد حل نہیں ہوگا مقصد کے لئے کیا کرنا ہوگا پہلے سے پلان بنانا پڑے گا کہاں جا رہے ہیں کہاں فلا جنگھا مجالی سرکھی گئی ہیں فلا جنگھا مولانا آ رہے ہیں فلا جنگھا اشرا ہے ہے وہاں جا رہے ہیں ایسی چلے جائیں نہیں ایسے نہیں جائیں گے مولا آتے ہیں پاکیزہ شخصیتیں ہیں اللہ کا ارادہ ہے ہم تحارت دکھتے نہیں ہیں لہٰذا تاہر ہو کے جائیں گے پاکیزہ ہو کے جائیں گے بگر آپ پاکیزہ نہیں ہیں ابھی آپ نے کہاں ہم پاکیزہ ہیں کہاں نہیں یہ پاکیزگی الگ ہے اور جو اللہ بتا رہا ہے وہ پاکیزگی الگ ہے یہ جو بیٹھے ہیں آپ عبادت کر رہے ہیں اور عبادت میں شرط ہے وضو کی اب چاہے وضو ہو چاہے تیمم ہو چاہے غسل ہو بھئی ہر آدمی اپنے ادوار سے کرتا ہے ہو سکتا ہے کسی پانی اکسان کر رہا ہو وہ تیمم کر کے آ جائے ہو سکتا ہے کسی غسل ہو آجیب ہے تو غسل کر کے آ جائے لیکن آئے یہاں تحارت کے ساتھ سیوٹ کے چلے آئے کہا چلو یار مسئلہ نہیں ہے چلو مجلیز میں سن لیں گے بیٹھتے ہیں یہی بیٹھے خاماں گپ شپ کر رہے ہیں مجلیز میں بیٹھتے چلتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد حل نہیں ہوا مقصد کیا ہے ہمارا اہل بیض سے غربت کا ہم نے سوچے ہی نہیں غربت کے لیے سوچنا پڑے گا آپ جب تک سوچے یا نہیں تب تک کوئی کام ہو نہیں پائے گا اور اس ٹائم جو ہمارا ساماج ہے وہ بہت مشکلات سے گزر رہا ہے اور اتنی زیادہ منفی سوچ ہو گئی ہے اتنا زیادہ اتنی نیگیٹیوٹی آ گئی ہے کہ اللہ کی پناہ فوراں آدمی کہتا ہے یہ ہم کریں نہیں پائیں گے یہ کہاں کر سکتے ہیں ارے ایسا نہیں ہوگا یا تم ایسا نہیں کر سکتے کوئی یہ نہیں کہتا کہ تم کر سکتے ہو ہم کر پائیں گے ہم کریں گے ہم کیوں نہیں کریں گے ہاں ہم نہیں کرتے ہیں پیسے نہیں پڑھ نہیں سکتا ارے کیوں نہیں پڑھ سکتا ہے بھئی کس نے کہا دیکھیں پڑھنے والے جیسے لوگ ہوتے ہیں بھی وہ پڑھی لیتے ہیں کوئی کوئی روک نہیں سکتا ہے کوئی چیز مانے نہیں بنتی اس لیے کہ اللہ ہے وہی قادر ہے وہ اس نے ارادہ دیکھتا ہے تم ارادہ کرو کام ہم کریں گے لیکن ہم نواب بنے رہیں گے ہم سوچیں ہمارے پاس گاڑی ہو پیسے جیب خرچ ہوں اور بہتین سوٹ بوٹ ہو اور اچھا کالیج ہو تب جائیں گے تو بیٹھے رہے پھر کیونکہ وہ تو حالات اب نہیں رہ گئے ہمارے لیکن اگر ہمیں پڑھنا ہے تو پھر اللہ مدد کرنے والا ہے اہلِ بیعت مدد کرنے والے اس لیے اہلِ بیعت کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے شیعہ جاہل رہے ہیں کیونکہ خود علم دوست ہیں وہ خود علم دوست ہیں اور علم لگے کہا کہ علم کیا ہے نور ہے جو مومن کے دل میں اللہ نے رکھا اور نور کیا کرتا ہے تاریخی کو چھاٹتا ہے لڑائی جھگڑا فساد کینا دعوات بغز سب ختم ہوتا چلا جاتا ہے اس کا مطلب جہاں جھگڑا ہو رہا ہو یہ سمجھ لیں کہ وہاں پر علم نہیں پایا جاتا اور علم وہی ہوگا جہاں اہلِ بیعت ہوں گے عزیز ہوں گے اہلِ بیعت وہاں جھگڑا نہیں ہوتا ہے تو پتا کیا چلا کہ ہم تیسی چلے آئے اتنی مجلسیں سن رہے ہیں ایک بار بھی ہم نے جو ہے کبھی سوچے ہی نہیں کہ اتنی باتیں بیان کرتے ہیں مولانا لوگ ایک بات پہ تو کب سے معامل کر کے دیکھیں ایک بات کے اوپر کبھی سوچا نہیں ہم اچھا کرنا شروع کرتے ہیں تو فوراں ندیجہ چاہتے ہیں گے بس مل جائے کہیں نماز شب کے بارے میں سنا ہے نا جیسے کل میں نے بیان کیا تھا جمعے میں آپ جو ہیں جمعے کو جب آپ وہی غروب آفت آپ کے وقت دعا کریں گے دعا مستجاب ہوگی ہو سکتا ہے کل آدمی اگلے جمعے شروع کر دے ایک جمعہ ہو گیا دو جمعہ ہو گیا تین جمعہ ہو گیا ایک مہین ایک جمعہ ہو گیا دو مہین جمعہ ہو گیا کبھی تک کی پوری نہیں ہو رہی ہے مولانا صاحب سے کونسی بات کر دی کہ یہی تو بات ہے کہ تمہیں دکھ نہیں رہا ہے دکھانے والے ہیلے بیعت ہے تم صبر کرو ان اللہ ما صابری ہمارے اندر صبر کا مادہ ختم ہو گیا ہے پیشنس ختم ہو گئے ہیں جو طلاق کا میار بڑھ گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر صبر ختم ہو گیا ہے اور اللہ کیا رہا ہے ان اللہ ما صابرین ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں تو ہم کہا ہاں صبر کرتے ہیں بتائیے کس میں صبر کر رہے ہم کہ ہر چیز میں صبر کرنا تمہارے لئے ہے ہر چیز میں اللہ کی اوپر چھوڑ دو معبود تو بہتر کرنے والا ہے تو بہتر کرنے والا ہے ہو سکتا ہے دعا میرے لئے پوری نہ ہو صحیح نہ ہو میرے لئے ٹھیک نہ ہو زندگی اور دوبار ہونے والی ہو اس دعا سے ہو سکتا ہے اللہ اس لئے پوری کر رہا ہو لہٰذا ہم بھیڑ نہ جائیں فورا اور اسی کو بتاتے کون ہیں اہلِ بیت علیہ السلام بتاتے ہیں لہٰذا کون اما صدیقین کب ہوگا کہ جب تم اپنے پورے ارادے اور احتمام کے ساتھ اس فرش گو پر وارد ہوگے اور تم تلاش کر رہے ہوگے کہ رسول پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوں گے فاطمہ زہرہ کہاں بیٹھی ہوں گے اس میں علی مرتضی کہاں ہوں گے لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے سنا تو ہے سب سے کتنے مولانا سنا ہوگا کہ شہزادی اور پنجدیں پاک آتے ہیں لیکن کبھی ڈھونڈا نہیں ہے لیکن ایک بار ڈھونڈنے کی ضرورت تو ہے ہے کی نہیں کہاں ہوں گے ممبر کے پاس ہوں گے ممبر کے آگے ہوں گے پیچھے بیٹھے ہوں گے جہاں چپلے ہیں وہاں ہوں گے کہاں ہوں گے آخر ایک ارادہ تو کرے کم سے کم کی مولا ہمارے سب کہاں ہوں گے لوگ ہم نے ارادہ ہی نہیں کیا مشیہ آگے بیٹھ کے ہمیں سنتے ہیں سنتے رہیں گے ادھر سنو ادھر سے تھوڑا دو ختم تو اس کا مطلب کیا ہوا جو ہم ازہ میں آتے ہیں اس میں بھی خون و ماس صادقین ہیں ہوتے ہیں اگر ہوتے تو ایک مجلس ہماری زندگی کے لئے بہت بہتر تھی تبدیل کر چکی ہوتی ہم کو بدل چکی ہوتی لازم نہیں ہے ہزاروں مجلسیں سننے سے یہ تبدیلی آنا چاہیے ہمارے در اور تبدیلی کیوں نہیں آتی ہے میں آپ کی خدمت میں بیان کروں پہلے وقت دیکھ لوں کیا ہو گیا ہے بہت تیز بھاگتی گھڑی اور نو پچاس ہو گیا ایک سلوات پردے محمد والد محمد والد محمد والد محمد والد میں نے کل آپ کی خدمت پیش کیا تھا کہ گھر جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے پیش کیا تھا اور یہ بتایا تھا تین اصول ہیں گھر کے گھر عبادت خانہ بتایا تھا ہم نے یاد ہے آپ لوگ کو نہیں یاد ہے یا ہم نہیں ہم نے نہیں بتایا پہرحال نہیں بتایا ہے تو دوبارہ سے نہیں بتایا ہے تو پہلی بار بتایا ہے تو اس کی تقرار کر کے ہم اپنی اصل بحث پہ آتے ہیں گھر کیا ہے عبادت کی جنگہ گھر کیا ہے تربیت کی جنگہ گھر کیا ہے ریاضت کی جنگہ تربیت کہا ہوتی ہے ہمیں پڑوسی کیا بچوں کو بھیج دیا جاؤ نہیں تربیت کہاں باہر ہوگی سڑکی اوپر محلے میں نہیں کہاں ہوگی اسکول میں اسکول میں تربیت ہوگی نہیں تربیت نہیں ہوگی اسکول میں کیا ہوگی تربیت کہاں ہے تربیت کی اصل جگہ ہے گھر قسم خدا کی اگر یہ اہلِ بیعت نہ ہوتے تو یہ جو لوگ یعنی تین سو تیرہ لوگ جو امام زمانہ کی مدد کرنے والے ہوتے وہ نہ ہوتے ہاں یہ تین سو تیرہ وہی لوگ ہیں جو مکمل اہلِ بیعت کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں مکمل یعنی سینٹ ٹو سینٹ ہنڈر پرسینٹ لیکن ہم لوگ کو موالا نے چھوڑا نہیں ہے موالا نے کہا ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہے مسئلہ نہیں ہے چل جائے گا توبہ کر لو تم آو پھر بھی میرے پاس چلا دیں گے مسئلہ نہیں ہے لیکن جیت بحث میں آڑے رہے ہوں کہیں گناہ کرتے رہیں گے ہم گناہ ہی کرتے چلے جائیں تب تو ٹھیک نہیں ہے وہ وہ بات نہیں صحیح ہے میں جلیلی بیعت بیان کروں تاکہ بات واسے ہو جائے گھر کیا ہے تربیت کی جنگہ گھر کیا ہے عبادت کی جنگہ گھر کیا ہے ریاست کی جنگہ گھر تربیت کی جنگہ ہے میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ بھی loved ne تاکہ بات واضح ہو جائے اب دیکھیں کہ مسئلہ میں اچھا وہ اپنے ذہن میں ملکر رکھے گا کونوں ماہ صادقین دیکھیں ساری پیہتز اسی پیہوں پہ ہے کونوں ماہ صادقین گھر میں ہے یا نہیں ہے ہماری بی بی کے پاس ہے یا نہیں ہے ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس کو بالکل سٹ رکھیں یہ ایسا کی کیا کہتے ہیں چابی کونس چابی ہوتی ہے ماسٹر کی یہ وہ ماسٹر کی ہے جہاں لگائیں گے سب کھلتا چلا جائے گا ہے نا ماسٹر کی وہی تو ہوتی ہے جائزے لگائی ہے کھل گیا کہیں بھی لگا دیجئے کون و ماز صادقین کو رضایت میں لگائیں گے کھل جائے گا جنت میں لگائیں گے کھل جائے گا برزخ میں لگائیں گے نکل جائے گی قبر میں نکائیں گے روشن ہو جائے گی کشادہ ہو جائے گی یہ ہے ایک انو ماز صادقین تربیت گھر میں مسرن میں میں اپنی مثال دوں بھئی آپ لوگ کو کیوں کہوں تاکہ ڈب بھی ہو رہا ہے پھر کل کو آپ لوگ کی بیبیاں کہیں گے یہ سیزی باتیں مولی صاحب پڑھا کرتے ہیں ہم چل جائیں گے بہرحال زیب کر دیے جائیں مسئلہ نہیں ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے ہوتا مثلا میں یہاں سے رات میں چلا اور دو بجے میں اپنے گھر پہنچا ہے نا دھکل باب کی اب سیدھی سے بات ہے دو بجے تو میری بیگم سو رہی ہوں گی جگ تو نہیں رہی ہوں گی جگ رہی ہوں گی جگ نہیں رہی ہوں گی یہاں پہ میں روک کر کے ایک دوسرا پہلو بیان کروں پھر اس کو اس میں ملاتا ہوں جو میری اہلیاں ہیں جو ہمارے بچے ساتھ میں ہیں نا مستقل ماں کے ساتھ بچہ زیادہ رہتا ہے باپ کے ساتھ بچہ کم رہتا ہے صبح سے اٹھتی ہے ماں تو یہ بچہ دیکھا کرتا ہے ماں اٹھی صبح سے جو ہے نماز پڑھی اس کے بعد جھاڑو دی پوچھا لگایا برطن دویا چائے بنا کے دی جو دوسرے بھائی بہن ان کو سکول بھیجا اببہ کے کپڑے دھوئے اس کے پریس کیے اس کے بعد ٹانگے کھانا بنایا یہ تو میں صبح سے لے کے شام تک کی میری امہ کام کیا کرتی ہے ایک پہلو یہ ہو گیا نا واضح ہے نا یہ بات کوئی ڈاؤٹ تو نہیں اس کے اندر ایک پہلو کیا ہے کہ میری اہلیاں صبح سے لے کے شام تک کام کر رہی ہے یہ بچے اس کو دیکھ رہے ہیں ایک پہلو یہ ہو گیا دوسرا جو میں نے بھی یہ بیان کیا یہ تھا کہ میں رات سے رات میں پہنچا دو بجے دکل باب کیا ایک بار کھٹ کھٹ آیا ایک بار بل بجائی ایک بار جو ہے لک کیا جواب نہیں آیا تھوڑی دیر پھر لک کیا پھر جواب نہیں آیا تیشی بار یہ جو سپیٹ ہے بڑھتی رہے گی نا کھٹ 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 آخر میں کہا بھو 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 کیا ہو گیا آج جیسی بیچاری وہ ملتی بھی آئے کہاں سویا کرتی ہو کیا وقت ہو گیا ہم دیکھو مجلس پڑھ کے چلے آ رہے ہیں تھکے ہوئے ہیں اور تم گھری میں رہتی ہو پڑی رہتی ہو کوئی کام ہے نہ کوئی کاج ہے اتنی دیر سے کھٹ کھٹا رہے ہیں یہ ہے وہ ہے بلان ہے دماغ ہے یہ بی بی پچاری کھڑی حقا بکا دیکھ رہی ہوا کیا ہے بچہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اممہ سبح سے لے کے شام تک کام کرتی ہے اب بات ایک ساتھی برس کے اب دیکھیں یہاں کے پر دو رول ہیں دو رول ایک کونوما صادقین والا ہے دیکھیں میرے ساتھ تو کونوما صادقین تو نہیں رہا نا کہ غصہ شروع کر دی ہم نے غصے کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ کونوما صادقین نہیں ہیں اس کا مطلب میرا تو ختم ہی ہو گیا مسئلہ اب میری بی بی والا بچتا ہے اس میں دو پہلوں ہیں ایک کونوما صادقین والا ہے ایک غیر کونوما صادقین والا ہے نہیں ہے مثلا جیسے ہی ہم نے شروع کیا بی بی نے بھی ایسے کیا اچھا اتصاب سے لے کے شام تک ہم آپ کے بچوں کو نہیں دیکھتے مگر یہ پریس کی جو پہنے ہوے ہو یہ کون دھوتا ہے کون پریس کرتا ہے یہ امامہ اتنا لمبا لمبا دھونا پڑتا ہے اس پہ پریس کرنا پڑتی ہم سے پوچھو بچوں کو نہلانا ہے دھولانا ہے یہ کرنا وہ کرنا اور تم تو ہی صحیح ہو پتا چلا بچے اچھا اب یہاں کے اوپر بچے کا کیا رول ہوگا امامہ کی طرف ہوگا کیا بگ طرف کس کی طرف ہوگا ماں کی طرف ہوگا جی ایک سلوات پڑھے محمد والے مات پر مسئلہ یہ کہ سلوات کچھ ایسی لگتی ہے جس میں میں لگتا ہوں فوراں سمیٹ دوں مجلیس کو تھکے لگ رہے ہیں آپ لوگ بچے کا یہاں پہ رول کیا ہوگا فوراں ماں کی طرف تو ہی وہ وہ بھی باپ کے خلاف ہو جائے گا ہوگا نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کی عزت اس بیٹے کے چھلی گئی ہے رخصت ہو گئی ایک ماں کی اس عمل کی وجہ سے جہاں کہ کونو ماں صادقی نہیں پائے جا رہے ہیں یہ بیٹا خلاف ہو گیا اپنے باپ کے یعنی پتا چلا ہے بچپن میں ہی اس بچے کے اندر باپ کے پریتی آدھر ختم ہو گیا ہے ہے نا ختم اب یہ لاکھ باپ ہوتا رہے کوئی عزت عزت نہیں ملے گی باپ کو دیکھیں یہ حیلِ بیت علیہ السلام ہیں کیسی تربیت دے رہے قسم خدا کی بڑی عظیم چیز ہے جس سے ہم لوگ وابستہ ہیں ہم لوگ سمجھی نہیں رہے وہی وصلہ ہے کہ ہمارے پاس یہ کتب نمہ ہے جہد بتانے کی چیز ہے اور ایسی چیز ہے کہ کسی کی پاس نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اس جہد پر نہیں چل لئے ایک رول یہ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہو گیا اس میں بی بی بھی گئی بیٹا کو بھی لے گئی اپنے ساتھ اس کا مطلب باپ کے عزت عزت پانیم چلی گئی ہے نا دوسرا رول ہوا ماں کا کون و ماں صادقین والا جیسے ہی باپ غصہ کرنا شروع کیا ویسے ہی بیٹے کا ہاتھ پکڑا لے کے اندر آنے لگی بیٹا تمہارا باپ بہت تھکا ہوا آیا ہے ایسا غصہ کرتا تو نہیں ہے کوئی ٹینشن ضرور ہو گئی ہے کوئی پریشانی ضرور ہو گئی ہے یعنی وہ بیٹا جو توقع کر رہا تھا کہ ماں ابھی اس کے خلاف گفتگو کرے گی لیکن اسی ماں نے اس چھوٹی سی حرکت کی وجہ سے اس بچے کے اندر جو نیگیٹیوٹی تیار ہو رہی تھی جو منفی سوچ تیار ہو رہی تھی اس کو پوزیٹیوٹی میں تبدیل کر دیا ہاں پوزیٹیو ہو گیا کہ وہ سوچ رہا تھا کہ ماں ابھی بکیں گی غصہ کریں گی کہ یہ الٹا ہو گیا فوراں ایک عمل کی وجہ سے وہ بچہ کہ جس کی وجہ سے باپ کی عزت پانی میں چلی جا رہی تھی وہی ماں نے اس باپ کو اور عرش پر پہنچا دیا ہاں یہ ہے کونو ماں صادقین کا گھر تربیت کی جگہ ہے تربیت کون کرے گا کا ماں کرے گی باپ کرے گا اب اگر ہم جائیں ایک کونو ماں صادقین ہمارے ساتھ ہو تو ہم دکل باپ دھیرے دھیرے کریں گے اور جب وہ آئے گی تو بہت ہی نرم یہ ساتھ کہیں گے بہت معذرت ہے بہت معافی چاہتا ہوں بہت سوری اس لیے کہ میں نے تمہاری نین میں خلل ڈال دیا اللہ اکبر یہ وقت نہیں تھا میرا آنے کا لیکن آ گیا میں تم نے کھولا تمہارا بہت شکریہ خدا تمہاری توفیقات میں بہت اضافہ کرے بس پتا چلا کہ ادھر ماں کی نیند خراب ہوئی بچہ اٹھا ہے ادھر باپ گیا ہے ادھر باپ دیکھ رہا ہے کہ محبت کے الفاظ کہہ رہا ہے ادھر ماں کہہ رہی ہے نہیں نہیں آپ بھی تو محنت کر کے آئے ہیں آپ بھی تو اتنے رات میں تھک کے آئے ہیں آپ تو سوئے نہیں ہیں اب ایسی صورت میں جو بچہ اس تربیت میں رہ رہا ہوگا تو یاد رکھئے اس میں نفرتیں نہیں آئے گی محبتیں پیدا ہوں گی ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے یہ ہے اہلِ بیسلام دیکھا آپ نے ایک لمحے میں پورا سسٹم تبدیل کر دیا لیکن کب ہوگا جب ہمیں پتا ہو کہ ہمارا حدف کیا ہے ہمارا حدف آج بہت مسائل ہیں ایسے ہمارے ہاں کیونکہ ہمارے اندر سبر کا مادہ نہیں رہ گیا ہے ہم فوراں غصہ آتا ہے فوراں بولنے لگتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے اس سے کیا ہو رہا ہے بچے بگڑے چلے جا رہے ہیں بچوں کو گھر میں محبت ملتی نہیں جب گھر میں محبت نہیں ملتی ہے اچھا یہ بتائیں جو بچہ سگرٹ پیتا ہے مسلم تو گھر سے پیتا ہی لگا ہے گھر سے پیتا ہے نہیں گھٹکا کھاتا ہے گھر سے کھاتا ہے نہیں شراب نہیں جوا نہیں جو غلط حرکتیں ہیں گھر سے سیکھا ہے نہیں کہاں سیکھا کہاں سب جب اس نے دیکھا نہ اممہ اور نہ اببہ کوئی محبت نہیں کر رہے ہیں تو کہاں گیا وہ سڑک کے اوپر نکل گیا دیکھا کیا چار لوگ بیٹھے وے کھیل لے ہیں کیا ہوا بھائی کہاں ہو کچھ نہیں یار تھوڑا موڈ خراب ہے آہ تو ہاں موڈ ٹھیک کر دے آہ یہاں بیٹھو 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 اس کو محبت لگی کس سے ان لوگوں سے اس نے کہا یہ ماں باپ تو محبت نہیں کر رہے ہیں یہ محبت کر رہے ہیں اب بتائیے کون بچائے گا اس بچے کو روک سکتا ہے کوئی نہیں روک سکتا روک نہیں سکتا اس لئے کہ محبت نہیں ملی ہے اس لئے آپ دیکھیں روایت میں ہے اب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے بچے کو پیار کرو پیار یعنی پیار یعنی بوسا لو بوسا ہم کتنے بچوں کب نے بوسا لیتے بتائیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں کے اوپر کہا میرا بچہ اٹھارہ سال کی اپنے بوسا لے مگر اٹھارہ سال کی نو سال کی جب بی بی تھی فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ مگر رسول جو ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے تھے ہاتھوں کے بوسا نہیں لیتے تھے اپنی جگہ نہیں بیٹھاتے تھے یہ ایک تو ان کا خود مرتبہ بیان کرنا دوسرا ہمیں تعظیم بتانا کہ تم بچے کی جب خود تعظیم کرو گے تو محلے والے پڑوس والے تعظیم کریں گے اور جب تم خود ہی ان کو ڈاٹے بھٹکارتے رہو گے تو محلے والے بھی اس کو صحیح نظر سے رسول یہی بتا رہے ہیں یہ ہم نے احترام کیا ہے یہ ہم نے تم لوگ کی وجہ سے کیا ہے تم بھی اپنے بچے کو احترام کرو اٹھارہ سال کا سینے سے لگاؤ اس کو اس کو کتنی خوشی لگے گی قسم خدا کی کبھی لگا کے تم دیکھو اور روایت اسی لئے کہہ رہی تھی کہ اس طرف سے ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ تم چاہو جنت میں جلدی پہنچنا بعض اوقات ہوتا نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں سپر فاسٹ ٹکٹ چاہیے ابھی بلٹ ٹرین آنے والی ہے نا کب آئے کی نہیں پتا ہم لوگ کے زمانے میں ہے یا نہیں ہے لیکن بہرحال بلٹ ٹرین ہم فٹ سے پہنچا دے یعنی ہر آدمی کے پاس وقت نہیں ہے تیزی کے ساتھ چلنے کو تیار ہے وہ پیسے چاہے جتنے خرچہ ہو جائیں ہے نا اب یہ بتائیے ہم جنت میں دیر سے جانے کو چاہیں گے یا جلدی جیسے بس سے آئیں یا پھر ہم ٹرین سے پہنچے یا پلین سے پہنچے یا جیٹ سے پہنچے کیا بھئی ہے کہ جیٹ سے پہنچے جلدی پہنچو کون خان خان راستے میں جو ہے وہ وقت برباد کرے جتنی جلدی جنت پہنچ جاؤ اتنا اچھا ہے تو اس تیزی کے ساتھ جنت میں جانے کے لیے کیا ہے کوئی آپشن ایسا کوئی سادھن ہے کوئی مرکب ہے رسول فرما رہے ہیں ہاں ہے کہ جب تم اپنے بچے کو بوسا لیتے ہو پیار کرتے ہو تو اللہ پانچ سو سال تمہیں جنت سے قریب کر دیتا ہے یہ ایک بوسے کا سواب ہے کہ جتنے بوسے لیتے رہو گے جتنا پیار کرتے رہو گے اتنا پانچ پانچ سو سال گھٹاتے چلے جاؤ جنت میں وارد ہوتے چلے جاؤ ایک سلوات پڑھ دے محمد والے کیوں؟ کیونکہ رسول کو پتا ہے اہلِ بیت کو پتا ہے اللہ کو پتا ہے کہ یہ بچہ محبت کا بھوکا ہے لہٰذا تم جتنی محبت دوگے یہ تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جائے گا چھوڑ کے جائے گا نہیں تو بگڑے کہاں سے کون بگڑے گا اسے کوئی نہیں بگاڑ سکتا ہے اسے لہٰذا اللہ اہلِ بیت کیا فرما رہے ہیں کہ گھر کیا ہے؟ گھر تربیت کی جنگہ ہے اگر تھکے نہ ہو تو ایک بات اور بیان کر کے رب تمہ صاحب ایک گھنٹہ تو میرا ہو گیا اب آپ لوگ اجازت دیں اگر تو ایک سلوات پڑھ دیں محمدان طرف ایک چیز اور بات چھوٹی سی ہے لیکن بہت بڑی چیز ہے یہ باتیں اور بھی ہیں انشاءاللہ بھی کبھی اور موقع ملہ تو اس کو اور آگے بڑھایا جا سکتا ہے کیونکہ بہت اہلِ بیت سلام کے اقوال ہیں ان سب چیزوں میں بے پناہ یعنی ان چیزوں میں کیا ہر چیز میں ہے ہر چیز میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے زندگی جس میں اہلِ بیت نے کچھ نہ فرمایا ہو یہ لگ بات ہے کہ یہ جو میڈیم ہے یہاں سے ہوتے ہی نہیں ہے ان چیزوں کو بتایا جائے حاکہ ہمارا معاشرہ اچھا بن سکے خب جبکہ ایسی مجلس نورمالی نارے حیدری وغیرہ نہیں لگتی ہے لیکن آپ لوگ نے لگا کر کے ہماری حوصلہ افضائی کی ہے اس کا بہت بہت شکریہ آپ کے ایک سلوات پڑھ دیں محمد واد آپ دیکھیں کہ ہمارے بچہ جب کبھی کوئی غلطی کر دیتا ہے ہے نا غلطی کر دیئے اس نے تو فوراں ہم کیا کرتے ہیں دماغ قراب ہے تمہارا تم ایسی کرتے رہتے ہو کب صدر ہوگے تم تم ہمیشہ کیا ایسی ہو تم ہمیشہ ایسی کرتے رہتے ہو ہاں ہم لوگ سب ایسی کہتے ہیں نا بات لوگ اندر ہس رہے ہوں گے بات لوگ ایسی نہیں ہے ہمائی طرح نہیں ہوں گے ہم کیا کرتے ہیں کوڑیز غلطی ہوئی پتا چلا اچھا اب جیسی بڑی غلطی ہو گئی اتنا زیادہ غصہ اتنا زیادہ مار ہے نہیں اب پتا چلا کر سسرال سے ٹیلی بھیزن آیا تھا اور لڑکے نے توڑ دیا اب کیا ہوگا بتائیں اگر باپ بیٹھا رہا ہے تو اممہ کہیں گے اچھا اپنا ہوتا تو پوچھتے ہمارے اببہ نے دیا تو چچا بیٹھے ہو تو آدمی بھی کھڑا ہو جاتا کہتا ہے چلو بھئی اور لڑ تم بھار لڑ تم نے سسرال کا دیا اب ٹیلی بھیزن توڑ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فوراں کہتے ہیں تم ایسا ہی کرتے ہو تم ہمیشہ یہی کرتے رہتے ہو تم کب صدر ہوگے یہ پتا ہے یہ تمام چیزیں یہ وہ الفاظ ہیں جو بچے کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں اور جب بچے کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں تم ہمیشہ ایسا ہی ہو تم ہمیشہ ایسی کرتے رہو گے تو یاد رکھیں یہ ذہن میں بیٹھے وہ الفاظ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور یہ بچہ کبھی آگے چل کے کچھ کر نہیں پاتا ہے کر نہیں پاتا ہے آجو بڑا بچہ ہوا اب کہہ رہے ہیں جاؤں جا کر کے جو ہے انٹرویو دو کیونکہ انٹرویو سے پہلے وہ سمجھ چکا ہے کہ میرا ایڈمیشن سیاتی ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں اور یہ اہلِ بیت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے باقاعدہ تو پتا چلا کہ اگر ہمارے بیٹے سے یا ہماری لڑکی سے یا کسی سے ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اب پتا چلا ہم کیا کہتے ہیں تم ایسا ہی ہو تم ایسا ہی کرتے رہو گئے تم یہ ہے وہ ہے اور سامنے ہی ڈاٹنا شروع کر دیتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ جو طریقہ کار بتایا گیا ہے وہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر مسلم مثال کے طور کے اوپر کوئی نقصان ہو گیا ہے اس سے ہے نا مثال طور پر میرا بچہ چھوٹا تھا ہم نے آپ آئے ہمارے گھر میں اور ہم نے کہا بھئی بیٹا پانی لے کر کیا وہ پانی لے کر کیا بچہ تھا کچھ ہلتا کوتا لے کر کیا گلاس اس کا ہلا اور گرا وہ ٹوٹ گیا پانی بہ گیا تو دو چیز ہیں ایک کیا ہے اس کو ڈاٹنا بھگا دیا دوسرا کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ اس بیٹے کہیے گے بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ تو تم ایسے لے کر کیا آئے ہو لیکن اب یہ بتاؤ کہ تم ایسے کیسے لاؤ کہ یہ ٹوٹے نا پانی پہنچاؤ کیسے تم پہنچاؤ گے اب یاد رکھے دو چیز پہلے میں ہم نے کیا کہا تھا تم ایسے ہی ہو تم ایسے ہی کرتے ہو تم ایسے ہی کرتے رہو گے اس کے اندر ہاپلس ہو جائے گا نے کیا ہے وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے اس کو راستہ دکھایا صحیح ہونے کا پتہ چلا کہ اگر آپ نے اس کو راستہ صحیح ہونے کا دکھایا ہے تو جب بڑا ہوگا تو صحیح راستے کو تلاش کرتا ہوا صحیح ہوتا چلا جائے گا اے صلوات پڑھ دے محمد وآلے محمد وآلے بس عزیزوں بہت معذرت اپنے ناقص ماروزات کو آپ کی خدمتوں پیش کیا بہرحال کسی قابل ہوں تو اس بندے کو اپنی دعا میں ضروری یاد رکھی گئے انشاءاللہ یہ فرش یعظہ واقعا یہ وہ ہے جو ہمیں جہد دیتا ہے چونکہ ہم اہل بیعت سے متمسک ہیں اور ہم ایسا نہیں کہ ہم سب بگڑنے والے ہم سب خراب کام کرنے والے ایسا نہیں کچھ نہیں ہے صحیح راستہ نہیں دکھایا جا رہا ہے اب صحیح راستہ دکھائیں گے تو آدمی صحیح راستے پر چلے گا جب اس کو اقلی چیز کو بد بیان کریں گے اقلی چیز کو پیش کریں گے تو یقین جانے وہ اس کو اقل کے تحت اس کے اوپر عمل کرے گا غیر اقلی باتیں نئی انجام دے گا لہٰذا یہ فرش عزا اسی لئے بچھا جاتا ہے کہ آؤ اور آؤ کر کے سیکھو سیکھو تم لیکن یہ جذبہ ہونا چاہیے یہ سیکھنے کا جذبہ ہم یہاں آئیں سیکھنے کے لئے آئیں ثواب کے لئے نہ آئیں تبرک کے لئے نہ آئیں کھانے کے لئے نہ آئیں ہمارا اصل مقصد کیا ہو کہ ہمیں مانوی تبرک ملنا چاہیے مانوی کیونکہ تک مانوی تبرک نہیں ملے گا یہ پیٹ والا تبرک کوئی فائدہ نہیں کرے گا پیٹ والا تبرک کا فائدہ کرے گا جب مانویت ٹھیک ہوگی ہماری ہاں جب روح یعنی نفس پاکیزہ ہوگی تو سسٹم صحیح ہو جائے گا پورا اور جب روحی نہیں صحیح ہے نفسی نہیں صحیح ہے تو پھر کبھی سسٹم صحیح نہیں ہو بھائے کسی صحیح لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب ہم آئیں اس فرشیعظہ پر تو یقیناً تاہر ہو کے آئیں مقصد تیہ کر کے آئیں اپنے آپ کو تیار کر کے آئیں اپنے آپ کو آمادہ کر کے آئیں کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے اور جب یہاں سے اٹھنے لگے تو ایک ہاتھ ضرور اس فرشیعظہ پر رکھیں نہیں پتہ کہیں بھی کسی امام کے پیر پڑے ہوں گے ہو سکتا ہے شہزادی کی چادر جو ہے وہ چلی گئی ہو وہاں سے تو اس جگہ کو ہم بوسا دے کر کے دعا کر سکے پروردگارہ نہیں معلوم مجھے ہم نے ان آنکھوں سے اہلِ بیعت کو تو نہیں دیکھا ہے لیکن روایتوں میں سنا ہے اپنے بزرگوں سنا اہلِ بیعت آتے ہیں لہٰذا ہم اپنے ہاتھ رکھے دعا کر رہے ہیں پروردگارہ اس قلوب میں سوائے اہلِ بیعت کی محبت کے کوئی اور محبت کو جاگزی نہ فرمانا ہاں ہم نہیں چاہتے کہ ہماری دل میں کوئی مقام منصب پیسہ شہرت دولت غرور کسی چیز کی بھی محبت آئے صرف ایک محبت ہو صرف ایک محبت اور وہ محبت کونسی ہو اہلِ بیعت علیہ السلام کی محبت ہو عزیز وقت واقعیت عزیم حصی عزیز عجیب مسائب ڈھائے گئے ہیں اہلِ بیعت علیہ السلام کی اوپر جنابِ منحل مولا سجاد سے پوچھا کہ آقا سب سے زیادہ آپ کو عزیت کہاں ہوئی ہے ہے نا سب سے زیادہ تو تین مردبہ کہا کیا کہا اشام 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 منحل کہتے ہیں آقا اشام کربلا میں تو قاسم کی لش پامال کر دی گئی تھی کربلا میں آپ کی چچا عباس کے وازو کو کار دیا گیا تھا گرز آنی پڑا تھا ارے آپ کا چچا جس کے ہاتھ موجود نہ تھے ارے وہ موہ کے بھلایا تھا آقا آقا آپ کی بابا کا سر کٹ گئی ان کی لاش کو پامال کیا گیا تھا ہاں کہ بھئی علی ازغر کے تیرے سے شعبہ لگا تھا امام روتے جاتے ہے کہتے منال تو سچ کے رہا ہے لیکن شہادت ہماری میراز ہے پھر کہا مولا شام کہا شام سچ تین مراد ہیں کہا زندان شام بازار شام دربار شام یہ ایسے مراحل ہے کہ جنہ میں کبھی بھول نہ پاؤ گا اے منہ ہم ہم کو سم سے لے کر یہ رات تک کی شام کے دروازے پر روکا گیا ہم ہم چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بھی لگ رہے تھے پیاس سے بھی لگ رہے تھے لیکن پانی بیا سر نہ تھا سم سے لے کے شام تک ہم رسو کیا جا رہا تھا ہم منحال تمہیں نہیں پتا ہے جب درب درب جھم کو بازار میں گھمایا گیا تو بازار میں آئینہ کی نقاشی کر دی گئی تھی جگہ آئینہ لگا دیئے گئے تھے تاکہ اگر ہر طرف سے کوئی نہ دیکھ پائے تو اہل حرام کو آئینے کے ذریعے دیکھ لے دیکھ آشرکم اللہ نہیں پتا ہگلے سال ہم زندہ رہے نہ رہے میرے معبود ان آکھوں کو تو فیغ دے کہ زیادہ سے زیادہ عزائل حسین میں عشق بار ہو سکے تاکہ ہم تاہیر ہو سکے ہم پاک ہو سکے پروردگارہ جب اٹھے تو ان آسووں کی صدقے میں ہم سب کو پاکیزہ بھی رکھ نہ معبود گناہ نہ انجاب دے پروردگارہ ہاں عزیزو مولا سجاد فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر سات مسئبتیں ڈھائے گئی ہیں ایک یہ تھی کہ ہم کو صبح سلے کے شام تک ہم کو شام کے باہر رکھا گیا دروازے پر بھائیوں کو شہید گیا تھا ارے ننڈے ننڈے بچے ارے ان کی ہاتھوں میں تلوارے تھی نیزے تھے بچوں کو ڈرہ رہے تھے بچے تڑپ رہے تھے ماں کے ہاتھ پسے پوش بدے ہوئے تھے بچے لیپڑھ جاتے تھے لیکن شیمری کے درے ہوتے تھے ماں اپنے بچوں کو اپنے آگوش میں نہیں رہ پاتی تھی مولا فروتے مولا فروتے مجھے جب شام میں داخل کیا گیا تو بقیدہ اعلان کیا گیا یہودیوں کی بسی سے گزارا گیا تو اعلان کیا گیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے اجداد نے تمہارے اجداد کو شہید کیا تھا تو آ جاؤ مولا سجاد فروتے انہوں نے اپنے چھتوں پار آگی گھٹا کر رکھی دی کھولتا ہوا پانی جب ہمارا قافلہ ادھر سے گزارا گیا ہم سب ایک ہی رسن میں بتے ہوئے تھے اے منحل جرہ تصور کرو جب کھولتا ہوا پانی ہم پر گرا بچے بھاگ رہے تھے لیکن بھاگ نہ پا رہے تھے سب ایک ہی رسن میں بتے ہوئے تھے ننے ننے بچوں کے جس پر کھولتے ہوئے پانی کے آبلے پڑ گئے تھے سکیرہ اپنے چچا کو بکار رہی تھی اے چچا ارے سکیرہ پر کیا گزر رہی مولا پھر فرماتے اے منحال تمہیں پتا ہے منحال میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی پیروں میں بیڑیاں تھی منحال میرے گلے میں خاردار تاغ تھی جس کی وجہ سے میں گردن نیچی نہیں کر پاتا اے منحال جب مجھے ادھر سے یہودی مہلے سے گزارا گیا تو ہم پر آگ پھیکی گئی جب آگ پھیکی گئی نا منحال تو وہ آگ کا ایک انگارہ ہمارے امامے میں آ گیا منحال منحال ہمارے ہاتھ بدے ہوئے تھے ہم اپنی گردن کو جھٹک بھی نہیں سکتے تھے ہم چاہتے تھے کہ گردن ہلائے لیکن گردن کی اس زخم میں چبرے لگتی تھی منحال آگ اپنا کعب کر رہی تھی اماما جل چکا تھا سر جل چکا تھا اے منحال اگر میری بھوپی امامے کو نہ ہٹاتی منحال سجاد کا سر جل جاتا حج کمالاللہ حج کمالاللہ بس بس آخری مسئیبت ہے امام سجاد جس کے لئے کہتے ہیں میں خور کے آسور ہوتا ہوں امام زمانہ کہتے ہیں میں خون کے آسور ہوتا ہوں بس آخری مولا کہتے ہیں مولا کہتے ہیں جب مجھے ہم سب کو دربار میں لائے گیا دربار میں لائے گیا تو ہم نے دیکھا میرے بابا کا سر ایک سونے کے تش پہ رکھا ہوا ہے یہ زید کے ہاتھ میں شراب کا جام ہے ہاتھ میں چھڑی ہے میری چار سالہ پچیس بھیل سکیرہ اپنے بابا کو دیکھ رہی ہے اے ملور اس سے بے زدی کرتا ہے بے حرمت ہی کرتا ہے ارے ان لبوں پر چھڑی مارتا ہے جس کو رسول چچا کے خطاب کر کہ اے میرے چچا اے میرے چچا پار ریاب کا آقا یزید کے پہروں پار سونے کی تشت میں چچا بیٹے سے دیکھا نہیں جاتا وام اسی بتا وام حسینہ وام باسا کی صدا فی آلم اللہ 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 وی قلب ان قلب ان اللہ وان اللہ راجعون پرور دکار اس عمل خیل قبول فرما مابود انہا سک قبول فرما مابود انہا کو توفیق دے کی زیادہ زیادہ آزائے حسین میں عشق بار حسین کے مابود مابود ان آکھوں کو توفیق دے کی امام بی بی فاطمہ زہرہ کے رمال میں جنگہ پاس سکے پرور دکارہ باقی محمد والے محمد انہا سو کے صدقے میں ہم سب کے گناہ قبر سغیر کو معاف فرما دے ہم سب کے والدین کی گناہ قبر سغیر کو معاف فرما دے ہم سب کے اجداد اور جداد کی گناہ قبر سغیر کو معاف فرما دے پرور دکارہ مرہومین کے تمام گناہ قبر سغیر کو معاف فرما دے انہیں علی اللہ انہیں جگہ انعیت فرما پرور دکارہ حق محمد والے محمد حاضرین کی تمام دلی حاجات کو قبول فرما مشکلات کو دور فرما رزق مادی و مانوی میں عضاف فرما فرور دکارہ جو صحب اولاد نہیں ہیں معبود انہیں اولاد نرینہ انعیت فرما معبود اگر ہم لوگ کے درمیان کسی بھی طرح کا کوئی تاثب ہے کینہ ہے عداوت ہے بغض ہے حسد ہے معبود کوئی اخلاق رضائل پائے جاتے ہیں کوئی ایک صفت پائے جاتی ہے معبود اہل بیعت کی محبت میں تبدیل فرما دے ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمت نازل فرما برکت نازل فرما معبود جو کاروبار ختم ہو گیا دوبارہ سیاحیہ فرما جو کاروبار چل نے اس میں برکات انعیت فرما پرودگارہ بحق محمد وآل محمد دعو میں دعا ہے پرودگارہ جن لوگوں نے جس طرح سے بھی اس عشر کا انقاد کی اہدہ پہ در ہمیں سخن قدم مابود ان کی تمام دلی حاجات و قبول فرما مشکلات کو دور فرما رسک روزی میں اضافہ فرما مرحمین پر رحمت نازل فرما عالعیلین میں جن لوگا عنایت فرما پرودگار جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے توفیقات میں اضافہ فرما جو بچے نہیں پڑھ پا رہے ہیں مابود ان کی ہدایت فرما مابود جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایک حد میں تمہارے بیعت دوسرے حد میں قرآن ہو مابود اس وقت تک موت نہ آئے جب تک امام زوانہ ہم سے راضی خوشنود نہ ہو جائیں پروردگار ابحق محمد وآل محمد ہم سب کو امہائی نسل کو شیعتین کے شرار سے محفوظ فرما پروردگار ابحق محمد وآل محمد امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان سام میں شمار فرما مابود جہاں جہاں بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات محب مہن بیت شیعہ نے حید کر رہا ان کی جان مال عذت عبر کی حفاظت فرما پروردگار ابحق محمد وآل محمد اس عمر قیر کو قبول فرما